اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی پاسبان ہوگی تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے لیکن میں تم سے دور تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا کتنے پیار سے فرمایا اذا صالت عبادی انہی فانہی قریب میرے پجمبر آپ سے جب میرے بندے میرا فتا پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے مجھ سے ملنے کے لیے دور دراج کے سفر کی سیاری کی ضرورت نہیں میں نے اپنی جہائش اور ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا کوئی کوٹھی نہیں بنائی میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں نحن اقرب علیہ من حبل الورید رب حیات سے بھی زیادہ قریب ہو جب اتنا قریب ہو ادھونی اسٹا جب لکم تو پھر مجھے پکارا کر میرے در پہ دامن پھنا رہا کر مجھ سے سوال کیا کر میں تیری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں الہ العالمین تیرا کرم لیکن کس مو سے تیرے در پہ آئے دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی آج کس مو سے تیرے در پہ آئے حیاء آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے ہم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی تو تجھے راضی کرنے کے لیے نہ گزارا ہمیں اپنی بے وفائی سے حیاء آتی ہے کتنے پیار سے جواب دیا نبی عبادی انی علی الغفور اللہ میرے پلمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری لحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں خوبیاں نہیں ہے تو خطائے لاؤ نیکیاں نہیں ہے تو گناہ لاؤ اتنی خطائے جمع کر لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے لیکن میں تمہاری خطاؤ سے کئی گناہ زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قرآن کے پر جس نے بہت گناہ کیے ہو جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہو زندگی کے سفر میں جو قدم قدم پہ بیٹا ہو لیکن جو شرمیدہ ہو کر اللہ کے بھرتے جائے گا تو اسے روٹا ہوا نہیں پائے گا مہربان پائے گا اب بڑا رمین کہتا ہے میرے در پہ آؤ میرے سامنے دامن پھیناؤ تنوالو باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے باقی جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے یار ربوں نے جھنڈیاں نہرا رکھی ہے زلفیں بڑھا رکھی ہیں جبے بڑھا رکھے ہیں چادریں اور کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن یہی در ہے دوستو اسی در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ باز آآ باز آآ ہر آنچ ہستی باز آآ گر کا پیرو گبر و بھٹ پرستی باز آآ یہ در جہمہ در جہمہ امیدی لیس سد بار اگر توبہ شکستی باز آآ او گناہ گار اگر سو مرتبہ بھی تو نے توبہ کر کے توڑ دی لا تک نہ تو میرے احمد اللہ تو پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے در کے آ کے دیکھ جبینِ نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے عشق ندامت کے عشق بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آجما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی اہے تکبیر بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون ہی پہ ضرب لگانی ہے ہی پہ ضرب لگانی ہے اللہ ہی بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون اللہ ہی بتا کروں کہ آنچوں پوچھنے والا کون کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیتا کئی سالوں کے بعد جب شرمندہ ہو کر گھر نہ ہوتا ہے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیتے پر اتنا جلدی لازی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گنہزار بندے پر جلدی لازی ہو جاتے ہیں امام گزالی نے تشبیح دی ہے اپنی تصنیف میں کیلی آئے سعادت میں فرماتے ہیں جب گنہگار کی آنکھوں میں آنچوں آ جائیں اس وقت اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوتا ہے فرماتے ہیں بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ کی گھوڑے میں سویا ہو معصوم بچہ کی گھوڑے میں سویا ہو اسے پیاس لگے طبیعت اداس ہو وہ رونے لگے تو اس کے رونے کی آواز سن کر ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے امام گزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بچہ کی گھوڑے میں رہ دے تو مامتہ بے قرار ہو جاتی ہے ماں کے دودھ میں ہر چلمت جاتی ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی ہے فرماتے ہیں بچہ روئے تو مامتہ بے قرار ہو جاتی ہے عرش پہ گناہ دار روئے تو عرش پہ اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے حدیثِ قدسی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرے پیمبر جب کوئی بڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے بڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ایک بھی سجدہ نہیں کیا جس کے نام آمان میں ایک بھی خوبی نہیں جوانی کا نشاہ تھا مسکی تھی ترنگ تھی دولت کا غرور تھا برادری اور پارکی کا غرور تھا ربو میں گرم گرم خون کی روانی تھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا پوری زندگی بغاوت میں گزار دی لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی جوانی رخصت ہو گئی بڑھا پا آ گیا زہیفی چھا گنی آنکھوں سے بینائی رخصت زبان سے گویای رخصت کان سننے سے باغی ہو گئے ہاتھ کافنے لگے دماغ شر ہو گیا پاؤں لرجنے لگے آناد بھی پرواز کر گئی دنیا نے بھی نگاہیں پھیر لیں اور ٹلک کے دوستو سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی رات کی تنہائی میں اب کانتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے زہروں پتار روتا ہے عرض کرتا ہے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں پردرے ویہر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اگر تنگ دستگیری نہ کی تو مٹ جاؤں گا دیکھ اب میرا کوئی نہیں ساری دنیا نے رخ پھیر لیا تنہا ہو گیا ہوں اگر تُو نے دستگیری نہ کی تو حلات ہو جاؤں گا رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں سے اچھی طرح جانتا ہوں پرانا غدار ہے پرانا بے وفا ہے پرانا گناہ دار ہے نام آمان میں ایک بھی نیکی نہیں ایک بھی سجدہ نہیں لیکن آج جب روتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے مایوس نہیں کرتا اپنے در سے ٹھکراتا نہیں کہ مجھے اس کے سفید وانوں سے حیاء آ جاتی ہے رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاس بان ہوگی تو پھر تم بتاؤ انستو بربکم جب دنیا میں جاؤ گے تو تم رب کس کو کہو گے میں تمہارا رب ہوں کے نہیں انستو بربکم کانو بلا تمام انسانوں نے وعدہ کیا الہوالالمین ہمارا رب تو ہی ہے تو ہی ہے ہی ہے اور ٹلوالو اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے قرآن میں دو لفظ دنوں کا رب اور اب رب اور اب رب کے معنی پربردگار اب کے معنی با اردو میں با فارسی میں صدر پستے میں پلار سنڈھی میں پی انگلیس میں فادر گجراتی میں باگی اردی میں اب اب اور رب یاد کرو گے اب اور رب رب کے معنی پربردگار پانے والا اب کے معنی با غور فرمائیے ان دونوں میں شراقت برداشت نہیں ان دونوں میں پارٹنرشپ شراقت برداشت نہیں آج میں سرچ والوں کو شریک برداشت نہیں اور رب نے ارش والے کو شریک برداشت نہیں ٹھیک ہے نا اب میں باپ میں پلار میں سرچ والوں کو شریک برداشت ہے نہیں لیجیے اگر یقین نہ ٹکل کر بھی کی آزمان 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 سے دیکھ لیجیے کسی سے پوچھ لیجیے کسی سے بزرگ سے پوچھئے حضرت تمہارے شادرد کتنے ہیں یہ خوش ہو کے جواب دیں گے مجھ سے پوچھئے آپ کے دوست کتنے ہیں خوش ہو کے جواب دولا ان بزرگوں سے پوچھئے آپ کے بیٹے کتنے ہیں خوش ہو کے جواب دیں گے کسی نوجوان سے پوچھئے تمہارے بھائی کتنے ہیں خوش ہو کے جواب دے گا لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے تعوض و تسمیہ پڑ کر دان بمشق و گلاب دھو کر بڑے آرام سے پوچھے کہ نوجوان تمہارے پلار کتنے ہیں تمہارے باپ کتنے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں وہ تو کس طور نکالے گا جواب گولی سے دے گا پلار کتنے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے باپ تو ایک ہی ہوتا ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں اب قرآن سے پوچھئے نبی کتنے ہیں قرآن خوش ہو کے جواب دے گا رسول کتنے ہیں قرآن خوش ہو کے جواب دے گا صدیقیل کتنے ہیں قرآن خوش ہو کے جواب دے گا شہداء کتنے ہیں قرآن خوش ہو کے جواب دے گا لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں مسجود کتنے ہیں معبود کتنے ہیں ہر جگہ موجود کتنے ہیں اللہ بلغیوب کتنے ہیں کارسازوں دستگیروں حاجت رواہوں مشکل فشاہ کتنے ہیں تو قرآن کا لہجہ بھی جنالی ہو جائے گا قرآن غضبناک ہو کر جواب دے گا جسمانی حلالیوں کے لئے بات بھی ہے اور اقلیدہ کے حلالیوں کا رب بھی ہے جسمانی حلالیوں کا بات اور اقلیدہ کے حلالیوں کا رب بھی اس لیے میں پوچھا کرتا ہوں انسانی جدین کی نیاز مندیوں کے لئے سکتہ مسجود کون اللہ ہی اور ہی پہ ضرب لدائیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صحت مند لوگوں کی طرح ہی پہ ضرب لگاؤ اللہ تمہیں اور آپ کی نسلوں کو بھی کے جراسیم سے بچائے انسانی جدین کی حاجزیوں کے لئے سکتہ مسجود کون ہے ہی ہی دائے بائیں دیکھنا کہ بھی کا بیمار تو چک نہیں بیٹھا انسانی جدین کی حاجزیوں کے لئے سچا مسجود اللہ ہی ہر جگہ موجود اللہ ہی کارساز اور دستگیر اللہ ہی اللہ ملغیود اللہ ہی آجت روا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی میں تو کہا کرتا ہوں ادھر بیماروں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کونے اللہ ہی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سے پوچھتا ہے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو تو صحیح مشکل کشا کونے تو تمہارا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے جو خود مشکلوں میں اُلجے وہ مشکل کشا نہیں جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں نہیں انبیاء نے مسلم پہ مشکلیں آئیں کہ نہیں رسولوں پہ آجمائشیں آئیں کہ نہیں سب سے پہلا نبی ابل بشر حضرت آدم آجمائش سے گزرتے ہوئے رب العزت کی حضور دست بدعارے فرمایا بچانے والا نہیں نہیں حضرت یعقوب پہ مشکل آئی کہ نہیں آئی حضرت یوسف پہ مشکلیں آئی کہ نہیں عیسیٰ پہ مشکلیں آئی کہ نہیں عبراہیم پہ مشکلیں آئی کہ نہیں ہمارے آقا بھی آج محسوسیں گزرے کہ نہیں گزرے سب مشکلوں میں ارجنے والے مشکل کشاب ہی سب حاجت مند حاجت رواب ہی قرآن نے واضح کیا انتم الفقراء واللہ ہوا الگلی او نبیوں رسولوں اولیاء کرام سدیتین و شہدہ تم سب ماننے والے وہ دینے والا تم سب رونے والے وہ آسو پوچھنے والا تم حاجت مند وہ حاجت روا تم مشکلوں میں ارجنے والے وہ مشکل کشا تم اولاد والے وہ اولاد سے پہاک تم بیویوں والے وہ بیویوں سے پہاک تم سونے والے وہ سونے سے پہاک تم کھانے والے وہ کھانے سے پہاک تم رونے والے وہ رونے سے پہاک تم ناکامیوں سے ہم کنار ہونے والے وہ ناکامیوں سے پہاک اس کی کوئی بات اس کا کوئی کام تمہارے بغیر نہیں رکھتا اور تمہارا کوئی کام اس کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہوتا تو ٹرکے روشن ڈمیرو بتاؤ مشکلات میں دستگیری کرنے والا حقیقی مشکل تشاہ کون حاجت رواہ کون کار سازو دستگیری کون اولاد دینے والا کون لفت دینے والا کون بیماریاں دور کرنے والا کون سرون کو پیوندر زمین کرنے والا اور یسیموں کو بارے سے تخت و تاج کرنے والا کون یا اللہ بھی بس یہی فرق ہے میرے آقا یہی منوانا چاہتے تھے مکہ والوں سے اور وہ بگڑ گئے کیونکہ انہوں نے آستانے بنا رکھے تھے کیا بنا رکھے تھے آستانے لاکھ منار عزا حبل آستانے بنا رکھے تھے جیسے قوم نو نے بنا رکھے تھے ورد سوا یغوس یہوک اور نصر متہ والی نے بھی آستانے بنا رکھے تھے جھنڈیاں لگی ہوئی تھی اور مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے گردی نشون لوگوں سے نظرانیں بٹوڑتے تھے توند بڑھی ہوئی تھی مسکل اندر سب کچھ اندر دلدان اقبض شہید ہوئے وطن چھوڑنا پڑا بطر و پہت کے محلوں سے گزرنا پڑا کیوں؟ اس لیے کہ کملی والے نے منوایا رحمت اللہ الرمین نے منوایا خون دے کا کہ اللہ ہی مکہ والے کیا کہتے تھے اللہ ہی حضور نے کیا فرمائے اللہ ہی یہ فرقہ